علی بھئی حدیث کی جو دیگر کتب ہیں انہیں صحیح تصور کرنا چاہیے کہ نہیں جیسے مصنف ابن عبی شہبہ آپ نے کبھی اس کو دور کی کتاب کہا اور کبھی مضبوط کتاب کہا دونوں باتیں بہت درست ہیں ہاں کلپ کاٹیں تو پھر یہ غلط ہے اس طرح کی کونٹرڈکشنز میں آپ کو قرآن میں بھی دکھا دوں گا پھر آپ کلپ کاٹنے شروع کر دیں گے وہ بات بلکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوگی بلکل دو الگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں عام مندے کو نظر آتی ہے یقین کریں اگر یہ کام میں شروع کر دوں میں قرآن سے آپ کو ایک جگہ سے ایک آیت دکھاؤں گا دوسری جگہ میں کوئی کہا یہ دیکھو یہ بات ہو رہی ہے لیکن میں اپنا ایمان خراب کروں مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے اگر قرآن میں آئے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہتے ہو بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سورہ قصص میں یہ آیت آئی ہے سورہ شورہ میں ہے اِنَّكَ لَتَحْدِيِ الٰہِ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اے نبی بے شک تم سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو یہ دونوں ٹکر آ رہی ہیں یہاں ہے کہ جسے محبت کرتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے یہاں لکھا ہے کہ تم سیدھے راستے کی طرف ضرور دیتے ہو نہیں ٹکر آ رہی میرے بھائی یہاں پہ ہے کہ پوٹینچل ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہی کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا تم گھول کے اس کے دماغ میں ہدایت نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ خود قبول نہ کر لے اور یہاں ہدایت سے مراد ہے کہ تم بلا رہے ہو ہدایت کی طرف آپ کسی کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے تم ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو سمجھائی؟ زیادہ میرے کلپ کٹ کے خامخواہ اپنے لئے عذاب نہ کھڑا کیا کریں ہاں میں بھی یہ ساری باتیں کروں گا میری دونوں باتیں بے اگ وقت درست ہوگی اب یہ میں نے کہا نا کتاب دور کی ہے مصنف ابن نبی شہبہ بلکل صحیح کا شاول اللہ دلوی نے بھی لکھا ہے کہ مین سٹریم کی کتابوں سے یہ دور کے جو ہٹکی جو کتابیں ہیں نا وہ پانچ میں چھٹے طبقے کی اس میں انہوں نے مصنف ابن عبی شہبہ کا ذکر کیا میرے بھائی یہ امام بخاری کے استاد کی لکھیوی کتاب ہے اگر یہ اس قابل ہوتی تو مین سٹریم کی ماری چھے کتابوں بھی ہوتی اس لحاظ سے تو یہ دور کی کتاب ہے اس سے بڑی کیا دور کی کتاب ہوگی کہ اس کا ترجمہ اب آکے ابن عبی شہبہ کی وفات کے بارہ سو سال کے بعد ہو رہا ہے اچھا اب اور کبھی کہا مضبوط کتاب مضبوط کتاب اس حوالے سے کہا کہ وہ بندہ مضبوط ہے اس میں روایتیں اچھی بھی ہیں مضبوط روایتیں بھی موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نگیٹ کرتے ہیں لیکن وہ کتاب بخاری مسلم کے مقابلے میں یا کتب ستہ کے مقابلے پہ نہیں ہے اور ہے علی سنت کی کتاب ہے امام مسلم نے پندرہ سو روایتیں صحیح مسلم کی ابن عبی شہبہ سے لی ہیں پندرہ سو سات زار پانٹ سو سٹری سٹھ میں سے پندرہ سو ابن عبی شہبہ سے ہیں تو اس اعتبار سے اب دونوں سٹیڈمنٹس بجرد دروست آئے کے نہیں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے کس کونٹیکسٹ میں ہو رہی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اپنا لکمہ میرے موں میں نہ ڈالیں جب میں ان چیزوں کا انکار کروں نہ پھر آپ بات کریں دو مختلف جگہ سے ویڈیوز اٹھا کے اس طرح کلیپ بنانا زہر ہے یہ صرف میری کلیپ بان سکتے ہیں اور تو کسی کے نہیں بننے باقیوں نے تو ان کتابوں کے نام بھی کبھی نہیں لیے تھے تو ان کے کلیپ کہاں سے بننے تھے اور دوسرا انہوں نے کبھی ان کتابوں کے ذریعے ان بابوں کو ختم بھی نہیں کیا تھا تو ان کے کلیپ کیوں بننے تھے تو شاول اللہ دیلوی نے لکھاو ہے کہ بخاری مسلم کو اٹھاؤ اور ابن ابی شہبہ کو اٹھاؤ تو مشرق و مغرب کا فرق نظر آتا ہے دونوں کی صحت کے اعتبار سے یہ شاول اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھاو ہے اور میں کئی سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے ہاں بخاری مسلم کے مقابلے میں وہ کمزور کتاب ہے باقی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مضبوط بات ہے اس کے اندر آئی ہے تو مضبوط بات ہو سکتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر صحیح روایتیں ہو سکتی ہیں ہم نے کئی یہ کوٹ کی ہیں ہاتھ چھوڑنے والی جو حدیث ہے ابن زبیر کی وہاں سے کوٹ کی جنگ جمل صفی نیروان کے اوپر کچھ حدیثیں کوٹ کی وہاں سے کوٹ کی اور اس میں صرف تفرد ابن ابی شہبہ کا نہیں ہے باقی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں